اسلام علیکم سامین ہماری خبر کا عنوان ہے علامہ محمد یامین کا بصیرت افروز خطاب یہ خطاب آپ کا مدرسہ جامعہ عربیہ اسلامیہ پی چار ادگاہ نزد بس ٹرمینل سلطان پوری دہلی میں ہوا ہے یہاں دراصل حفاظ کرام کی دشتار بندی اور سیرت النبی کے حوالے سے اجلاس عام ہوا ہے یہ آپ کا یہ بیان ہوا ہے اس ادارے کو مولانا محمد دلشاد چلاتے ہیں پوری خبر کے لیے وہی سے جناب فرحان امین ہمارے رابطے میں ہیں پہلے بتلا دوں کہ یہاں جو حفاظ کرام ہوئے ہیں وہ گیارہ ہیں حافظ محمد شوکت محمد حارث محمد شہزاد محمد اسد محمد سعد محمد سمیر محمد فیضان محمد شاریف محمد شہزاد محمد آدم محمد غلام یہ یہاں حفاظ کرام ان کی دشتار بندی ہوئے ہیں ماشاءاللہ اس عمر میں بھی حضرت والا کا جو بیان ہوتا ہے بہت مدلل ہوتا ہے بصیرت افروض ہوتا ہے موضوع کو حاوی ہوتا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ کرسی میں بیٹھنے کے بعد منجانب اللہ الکا ہوتے رہتا ہے اب آپ حضرت کے بیان کی چھوٹی چھوٹی دو کلپ ملازہ فرمائیں لیکون للعالمین نظیرا والسلاة والسلام على سیدنا وموزانا محمد وعلى آله واسحابه وبارک وسلم تسليما کثیرا کثیرا امرا فا اعوض باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہاں للاہ فی لیلت مبارکہ انہاں کننا منظرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم حاضرین اکرام اولاً آن کی مرات کی شرکت میں قرآن و حدیث میں کیا حبیث کیا کیا گے رہے بھول دوسرے یہاں ان حفاظ کرام کو دفتار فضیلت دی گئی تو اس کا شریعت میں کیا ثبوت ہے تین سے ہمارا اور آپ کا اجتماع اور اس کا مرسل مجھا تین بار آج کی رات رمضان سے پہلا یہ مہینہ شاہبان المعظم کا پہلا تھا اس کی یہ پنروی رات ہے پنروی رات ہو حمومن شب براعت ہے شب فانسی کا نل ہے براعت کے معنی بری ہونا شب مانے رات براعت مانے بری ہونا جو ہم نے اب سے پہلے جان کر بھول کر کوئی بھی غلطی ہم سے ہو گئی ہے اس غلطیوں سے آج کی رات براعت کی رات کون یہ رات قرآن پھار کی آیت جو میرے کلاوک کی ہے اس آیت کی تفصیل میں اس آیت کا مطلب زیادہ تر اہلِ مفسرین یہ کہتے ہیں آج کی رات اس میں ہم نے یہ جو قرآن پاک اس کے حافظوں کو یہ دستار فضیلت دی گئی اتفاق کی بات ہے یہ اللہ کی طرف سے بڑے فضل کی بات ہے آج کی رات میں اس طرف آنے پاک کے ناہی کرنے کا فضل کیا چونکہ اللہ تعالی اس عالم کے نظام کو چڑھانے کے لیے بڑے انتفاق اور بڑے انتیران کے ساتھ نظام آدم کو چڑھا رہے اللہ تعالیٰ نے آج کی رات اس رات میں آئندہ پورے سال میں بڑے بڑے جو کام کیے جائیں گے ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ آج کی رات ہمیں فرماتے ہیں جس طرح دنیا کی جو یہ زندگی ہے آخرت کا نمونہ ہے یہاں حکومت کا نظام اور انتیران جب وہ کوئی انحالون لاغوں کرنا لاغن کرنا عوام میں پہنچانا چاہتے ہیں تو ایک دم نہیں پہلے پارلی امنٹ میں اسے پیش کیا جاتا ہے اس کے اوپر نیچے اچھائی برائی کی مطالب باتیں پہنس کی جاتی ہیں اور اکثر یقلے اس قانون کو بھی پاس کرتے ہیں وہاں پاس ہو گیا اور جس مہت میں سے مطالب بھی یہ وہ قانون وہاں پر پہنچا دیا جاتا ہے اور تب اس قانون پر عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالی احساب الحاقیمین ہیں تمام حاکموں کے حاکم ہیں آج کی رات میں اللہ تعالی آئینا سال جب یہ رات آئے گی اس وقت تک جو بڑے بڑے امور انجام دنیا میں دیے جائیں گے آج کی رات ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے جب اب سے لے گئے قرآن پاک کو نادل جب اللہ فیصلہ آل کی رات میں ہوا رمضان کی ستائیس کی رات میں اللہ تعالی اللہ نے پورا 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 آل اللہ محفوظ کی آسمان دنیا پر جبریل امیل کے ذریعے نادل فرما دی گا اس رات کے بارے میں تو یہ آیت جو میں نے کلاوک کی ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَخَ پرکت والی رات میں یہ آج کی رات اللہ کے فیصلے کے مطابق اور راتوں کے مقابلے میں بڑی پرکت والی ہے اس رات میں قرآن پاک کے نادل کرنے کا فیصلہ فرمایا اور رمضان کے مہینے ستائیس میں رات میں قرآن پاک کو لوح محفوظ وہ ایک کتاب ہے جس میں قیامت تک کی تمام باتیں اللہ نے محفوظ فرما دی وہی پر قرآن پاک کو محفوظ فرما دیا قرآن مجید فی لوح محفوظ قرآن پاک لوح میں محفوظ ہے وہاں سے پورا پورا قرآن ستائیس رمضان کی رات میں آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جس کا نام مقام بیت العزد ہے وہاں پر نادی شرمایا اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ و صلی اللہ پر ضرورت کی مطابق تھوڑا تھوڑا تیس سال میں آن سرمایا اسے ساتھ پاری تعالی ہم کے پارے میں صورت اس میں سرمایا اِنَّا اَنْ لَلَّا خُفی لَيْنَ قَدْرِ ہم ہم سُنَ لَلَّ تَا 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 آج کی رات شَفِ بَرَاد اور رمضان کی اس وقت میں ست تَا ایس وی رات شَفِ قَدَر تھی پورا قُعَان تَا وَحَان آلِل فرماتی اب نبی خریف صلی اللہ علیہ وَسَلَّم پر تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق تیس سال میں قُعَان پا پورا نازل فرمائے یہ تو آج کی شراط کی ایک حضی رکھ ہے کہ قُعَان پا کی سُنے نازل کرنے کا سائز لا سرمائے مگر اس تی علاوہ سکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وَسَلَّم سے ایک مرتبہ تابی تی سال نبی رہے چار سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وَسَلَّم کی جب عمر ہو گئی تب انہ نبو وَسْن نبو آدھا گیا ہمیں سٹ سات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وَسَلَّم کی کل عمر ہو تو اس لئے اس رات میں ایک مرتبہ اتفاق کی بات اللہ کے نبی وَسَلَّم اپنی پیویوں کے یہ بنا در سیم نبو تھے آج کی رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں پاری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رات نے آن کھولی دیکھا اللہ کے نبی وہاں ہے نہیں جب بجرے نہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ باہر نہیں چھتی خیال کیا کہ شائع بسر کرتی تھی بیوی کی باہر لیکن اللہ نے جیسے وہاں جانے کی دعوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مرقض ہے ہجرہ ہجرہ وہ حضرت عائشہ رضی عنہ کا ہجرہ تھا اور اس کے برابر تمام بیویوں کے تھے جب وہ باہر نکل لی دیکھا سامنے ہی قبرستان ہے بلکل سامنے تھی دیکھنے بطی قبرستان جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ قبرستان کی طرف سے تشریف لارہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا بڑی چیزی دوڑ کر خجرے میں اپنے تشریف لے آئی اللہ کے نبی آئے تو حضرت عائشہ کا سانس خورا ہوا تھا دوڑ دست ریز آنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے معلوم کیا کہ کیا بات تمہارا شانس کیوں خود رہا ہے کہنے لگے چھپانے کی تو بات نہیں تھی